السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے ٹھیک ہے گاڑی کھڑے کرنے سے پہلے بریک دبائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے کلچ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر غلط کلچ کا استعمال کریں گے تو کلچ آپ کا جلدی ختم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا جس تیس چالیس سار کا وہ نقصان ہو سکتا ہے بریک کیسے دبائیں گے کدھر دبائیں گے غلط استعمال نہیں کرنا ایکسیلیٹر کا پاؤں کدھر اٹھانا ہے ٹھیک ہے اے سے ایکسیلیٹر بی سے بریک سی سے کلچ ان تینوں جو کنٹرول ہوتے ہیں گاڑی کے اگر یہ آپ صحیح استعمال کرتے ہیں آپ کی کلچ کی ورکنگ اچھی ہوگی جو کہ پیٹرول کی ایوریج اچھی ہوگی ٹھیک ہے پیٹرول اچھی ایوریج دے گا اگر ڈیزل ہے تو ڈیزل اچھی ایوریج دے گا کس طریقے سے آپ نے گیر کا استعمال کرنا ہے یہ سارے میں طریقے آج آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کر لینا ہے پہلے آئل پانی چیک کرنا ہے آئل پانی اچھے طریقے سے آپ نے چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی آپ نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے سب سے پہلے تو آئل پانی چیک کر لیا ٹھیک ہے میں نے بتا دیا آپ کو آئل پانی آپ میں ضرور چیک کر لینا ورنہ آپ کو بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے آئل پانی آپ ضرور چیک کر لینا اس کے بعد آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کر لیا بتا دیا میں نے گاڑی کو کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے گاڑی کو سٹارٹ کر لینا ہے سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹھیک ہے گیر کو نیوٹل کر کے سٹارٹ کر لیا صحیح ہے یہ تو سارا ہو گیا پروسس کمپلیٹ اگر گیر میں گاڑی ہے آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کر دیا آگے کی طرف کچھ چیز آ سکتے جس ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے آگے کچھ چیز آ سکتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہینڈ بریک لگا لینا ہے ہینڈ بریک لگا کے گیر کو نیوٹل کر لینا ہے نیوٹل کر کے آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی کو سٹارٹ کر لینا ہے پانچ منٹ کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے پانچ منٹ کے بعد آپ نے یہ کلاچ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کلاچ کو آپ نے فل دبانا ہے اس طرح سے فل دبا کر رہی پہلا گیر لگانا ہے ٹھیک ہے کلاچ کو فل دبا لیا اس کے بعد اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں یہ ہے نیوٹل ہے ادھر ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے آگے کی طرف پہلا گیر لگانا ہے کس طرف کرنا ہے اس طرف کرنا ہے یہ پہلا گیر لگ گیا ٹھیک ہے ہم نے کلاچ دبا کر رکھا ہوا ٹھیک ہے دوستو ابھی جیسے ہم کلچ چھوڑیں گے ارام ارام سے گاڑی آگے کی طرف بڑھے گی اور اس کے بعد آپ نے ایکسی لیٹر پر بھی الکا سا پاؤں رکھنا ہے جیسے آپ نے کلچ کو دبایا ایکسی لیٹر سے پاؤں اٹھا لینا ہے جیسے آپ نے کلچ سے پاؤں اٹھایا دیکھیں کلچ سے پاؤں اٹھا رہا ہوں ایسے ایسے آپ نے ایکسی لیٹر کو بھی دبانا ہے جیسے جیسے آپ نے کلچ کو اٹھانا ہے پاؤں ایسے جیسے آپ نے ایکسلیٹر کو دبانا ہے کیونکہ جو کہ پروسیس ہے گاڑی کی مطلب کہ ساؤنڈ کا وہ برقرار رکھے ہیں ورنہ آپ نے ایکسلیٹر سے پاؤں اٹھا لیا تو کلچ سے پاؤں اٹھا لیا تو گاڑی بند ہو جائے گی آپ نے جیسے ہی ایکسلیٹر جو کہ کلچ ہے یہ دیکھیں کلچ یہ دیکھیں پہلا گیر لگایا اس کے بعد آپ نے کلچ کو جیسے ہی اپنے چھوڑنا ہے ویسے ہی اپنے ایکسلیٹر کو بھی دبانا ہے ایکسلیٹر نہیں دبائیں گے تو گاڑی بند ہو جائے گی اچھا تھوڑی سی گاڑی چل دے گی آپ نے پھر کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد چھوڑ دینا ہے تھوڑی سی گاڑی چل دے اس کے بعد آپ کو پتہ چل دے گا کہ گاڑی گیر مانگ رہی ہے جیسے ایکسلیٹر پر پاؤں رکھیں گے گیر چھوٹا ہے نا اچھا پھر اس کے بعد کلاچ کو فل دبانا ہے تھوڑی سی گاڑی چل دے پھر ایسے طریقے سے آپ نے دوسرا گیر لگا دیں کیا کرنا ہے ایکسلیٹر کو تھوڑا سا اور برا دیں پہلے کی نسبت ایکسلیٹر کو تھوڑا سا اور برا دیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ گاڑی چلی جائے گی تقریباً چالیس کی سپیڈ سے چالیس کی سپیڈ آجے گی اتنی میں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کلاچ فل دبا کر اسی طریقے سے یہ دوسرا گیر لگا ہوا اسی طریقے سے پھر آپ نے ادھر نیوٹرل کر کے ادھر تیسرا گیر لگا دیں ٹھیک ہے تیسرا گیر لگ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے ایکسلیٹر کو تھوڑا سا پہلے کی نسبت تھوڑا سا اور بڑھا دیں ٹھیک ہے جیسے گاڑی آپ کی ساٹھ کی سپیڈ پہ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں گاری ساٹھ کی سپیڈ پہ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر کلاچ پہ پاؤں رکھنا ہے ایکسلیٹر سے پاؤں اٹھانا ہے ایکسلیٹر سے پاؤں اٹھا کے کلاچ پہ پھر پاؤں دبا کے آپ نے فوراں چوتھا گیر لگا کے کلاچ سے فوراں پاؤں اٹھا کے ایکسلیٹر کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں پہلے کی نسبت تھوڑا سا اور بڑھاتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتایا کہ ایکسلیٹر کو بڑھاتے جانا ہے سٹیپ اپ بائی سٹیپ جیسے آپ سٹیپ اپ بائی سٹیپ گیر لگائیں گے ایسے ہی سٹیپ اپ بائی سٹیپ آپ ایکسلیٹر کو بڑھاتے جائیں گے پہلے کی نسبت اچھا ٹھیک ہے ابھی چوتھا گیر لگا ہے اسی طریقے سے آپ نے تیسرا چوتھا اسی طریقے سے آپ نے پانچوائے بھی گیر لگانا ہے کلاچ کو فول دبانا ہے اس کے بعد کلاچ کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے گیر لگ گیا آپ کا ایکسلیٹر کو پہلے سور بڑھا دیا ابھی جہاں آپ نے گاڑی کو رکھنے آپ در آپ رکھ سکتے ہیں ساٹھ کی سپیڈ پہ جانا ہے آپ ایکسلیٹر کو تھوڑا سا کم کر دیں ساٹھ کی سپیڈ پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے اگر ایکسلیٹر کو سو کی سپیڈ پہ جانا ہے یا سو کی سپیڈ پہ جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے اور اسی طریقے سے آپ نے مطلب کہ جو کہ ایکسلیٹر ہے وہ بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اگر ایکسلیٹر کم کریں گے گاڑی یہ ساٹھ کی سپیڈ پہ آ جائے گی چیلیس کی سپیڈ پہ آ جائے گی ٹھیک ہے وہ پھر گیر بڑے ہوں گے آپ نے پھر کیا کرنا ہے بریک کو دبانا ہے اس کے بعد آپ نے کلاچ کو دبا کر اسی طریقے سے جس طریقے پروسیس آپ نے گیر لگائے اسی پروسیس سے آپ نے گیر کو نکالنا بھی ہے ٹھیک ہے پانچ پہ سے چوتھا کلاچ کو فل دبا کر پہلے بریک دبائی گاڑی کو کنٹرول میں لے کر آیا اس کے بعد میں نے چوتھا گیر لگایا اسی طریقے سے آپ نے اگر گاڑی کو سلو کرنا ہے پھر آپ نے تیسرا گیر لگا لینا ہے اسی سٹیپ سے ہی کلاچ کو فل دبانا ہے اسی کے بعد آپ نے تیسرا گیر لگا لینا ہے ٹھیک ہے ایکسلیٹر کو اگر آپ کی تیسرا گیر میں گاڑی ہے پہلے سے سٹیپ بائی سٹیپ ایکسلیٹر کو کم کرتے آنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ سٹیپ بائی سٹیپ کلاچ جو کہ ایکسلیٹر کو بڑھاتے جا رہے تھے ایسے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کلاچ کو جو کہ ایکسلیٹر کو اس ایکسلیٹر بولا ہے میں نے یہ ایکسلیٹر ہے یہ ریس ہوتی ہے جیسے گاڑی کو ریس دیں گے گاڑی اوپر جائے گی رسک کم کریں گے گاڑی سلو میں آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اسی طریقے سے گیر بھی چھوٹے کرتے جانا ہے یسے آپ کھل کلچے دبا کر آپ کو گاڑی بلکل سلو چاہیے آپ دوسرے گیر میں گاڑی کو لے ہیں اس کے بعد ایکسیلیٹر ہلکی سیکسیلیٹر دے کر تو آپ گاڑی کو ڈرائیو کریں کلچ سے پہنٹھا لینا الکیل کی گاڑی چلتی رہے گی ٹھیک ہے یہی پروسیس ہوتا ہے گاڑی کو ڈرائیو کرنے کا سٹرنگ کو آپ پہلی سمال چکے ہیں آپ کو پتا یہ سٹرنگ کو کس طریقے سے سمالنا ہے یقین ان آپ کو میری بات کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آتی ہے آپ نے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور بھی الیکٹریکل فالٹ میکینیکل فالٹ اس چینل پر شیئر کیا جاتے ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ گاڑی میں آ جاتا ہے تو تھنکس فر واشنگ